نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم اما بعد رمضان المبارک میں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کے بعد پھر تراوی اور پھر اس کے بعد وطر بھی جماعت سے ادا کرنا یہ افضل ہے اور عام حالات میں تحجت کے بعد وطر پڑھنا سونے سے پہلے وہ فضیلت کی چیز ہے کیونکہ وہاں جماعت نہیں ہوتی رمضان میں وطر جماعت سے پڑھی جاتی ہے تو رمضان میں جماعت سے وطر پڑھی جائے اس کے بعد پھر سہری کے وقت جب اٹھیں تو اس وقت تحجت پڑھیں شاء اللہ تعالی بعض لوگوں کے ذہن میں یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ چونکہ وطر کو آخری نماز بنانی ہے تو شاید وہ فرض کے درجے میں اگر ایسا نہیں کیا تو شاید کوئی غلط کام کیا تو ایسا نہیں ہے جہاں ممکن ہو وہاں وطر اگر آخری نماز بنائی جا سکے تو ضرور بنائی جائے لیکن اب ایک شخص وطر کی نماز پڑھ کے سو گئے اتفاق سے فجر میں اور تحجت میں آنکھ کھل گئی تو اس کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ وطر کی پڑھ چکا ہے تب بھی تحجت کی نمازیں پڑھ لیں دو رکھت چار رکھت جو اللہ تعفیق دے بارہ تک پڑھ سکتا ہے آٹھ پڑھے جتنی اللہ تعفیق دے رمضان میں سہری کی ویسے ٹائم کم ہو تو دو ہی پڑھ لے کم اسکم